پہانے میں خون کا آنا ایک معمولی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بڑی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے ضروری بات یہ ہے کہ جسم کی کسی بھی حصے سے اگر خون آتا ہے چاہے وہ کان سے آتا ہوں چاہے وہ ناک کے ذریعے چاہے وہ مو سے آتا ہوں یا پھر پہانے کے ساتھ آتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی علامت ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور ہمیں امیجیٹلی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے سو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہمارا موضوع یہی ہے کہ کون سی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پہانے میں خون آتا ہے سو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی وجہ ہے جو کامن ہے ہمارے ہاں وہ ہے بواسیر اور بواسیر ہمارے ہاں اس لیے زیادہ کامن ہے کہ ایک تو ہمارے کھانے پینے کی جو غلط آتے ہیں اس کی وجہ سے قبض ہوتی ہیں اور قبض اگر زیادہ عرصی کیلئے ہو سو اس کے بعد بواسیر بھی ہو سکتے ہیں دوسری جو بڑی وجہ ہے بواسیر کی کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہم فیزیکلی ایکٹیو نہیں رہتے اور تیسری جو بڑی وجہ ہے کہ ہم اکثر بواسیر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ چیک نہیں کرواتے سٹارٹ میں اگر پخانے کے ساتھ خون آتا ہے سو وہ مسئلہ وہ چھپاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب پیچیدہ ہو جاتا ہے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں خون زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی علامات شروع ہو جاتی ہیں کہ سر میں درد کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں سو یہ بنیادی وجہات ہے کہ ہمارے ہاں بواسیر کیوں زیادہ کامن ہے سو بواسیر میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ بواسیر میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ بیسیکلی پھول جاتی ہیں اور اس کے پھولنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے اور مریض کو آلڑی قبض ہوتی ہیں سو قبض میں کیا ہوتا ہے کہ پخانہ کرتے وقت زور لگانا پڑتا ہے پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے اور پریشر کی وجہ سے جو خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں پھٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ خون کے کترے پشاپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں سو بواسیر میں انیشیلی یہی ہوتا ہے کہ پخانے کے ساتھ خون آتا ہے لیکن وہ کترے کی صورت میں خون آتا ہے انیشیلی اور بعد میں جب بواسیر نیکس سٹیجز پہ چلے جاتے ہیں سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں ہیں جو وینز وغیرہ ہے وہ لٹک کے باہر آ جاتی ہے سو بواسیر کا اگر انیشیلی آپ ڈاکٹر کو چیک کروائے سو اس کا علاج ممکن ہے اس کے لئے دوائیاں بھی ہیں اگر دوائیوں سے کام نہیں چلتا سو آپریشن کر کے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے دوسرا جو ہمارے ہاں سب سے ایک کامن مسئلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینل فشرز سو اینل فشرز میں بھی پخانے کے ساتھ خون آتا ہے لیکن وہ کترے کی صورت میں نہیں آتا وہ ایک لکیر کی صورت میں آتا ہے اور جو پخانے کی جگہ ہیں جو رستہ ہے اس میں زخم ہوتے ہیں اور زخم کی وجہ سے پخانے کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے سو بواسیر کی طرح اینل فشر کا بھی علاج ممکن ہے اگر آپ انیشیلی ڈاکٹر کو چیک کروائے سو اس کے لئے دوائیہ بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ کریمز وغیرہ ہے وہ لگاتے ہیں اس سے بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے آپریشن بھی ہوتا ہے جس کے بعد مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ان دو کامن وجوہات کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ پخانے کے رستے کا کینسر سو کینسر بھی ہو سکتا ہے لیکن کینسر کے بلڈ میں یہ فرق ہے کہ وہ پخانے ضروری نہیں ہیں کہ پخانے کے ساتھ خون آتا ہو وہ ویسے بھی پشاب والے رستے خون آ سکتا ہیں اس کے علاوہ اگر کینسر ہے سو کینسر میں کیا ہوگا کہ ایسوسییٹڈ کچھ سمٹمز ہوں گے لائک وزن کا کم ہونا بھوک کا نہ لگنا سو اس طرح کی علامات کینسر میں ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں السریٹو کولائٹس السریٹو کولائٹس میں جو پخانے کے ساتھ خون آتا ہے وہ بیسیکلی لوز موشنز ہوتے ہیں اور لوز موشنز کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے سو آج کی ویڈیو کا میسج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جسٹ آویرنس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ مسئلہ تو نہیں ہے سو اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے اور اگر انیشلی آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے چاہے وجہ کوئی بھی ہے چاہے بواسیر ہے چاہے وہ اینل فیشرز ہیں چاہے ایون اگر کینسر ہے سو کینسر کے بارے میں یہ مسکنسپٹ ہے لوگوں کا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے ہر کینسر لا علاج نہیں ہے اگر آپ انیشلی چیک کروائیں گے سو کینسر بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے میڈیسن سے سو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ امیجیٹلی آپ لوگ کا جو کنسرن ڈاکٹر ہے اس کو چیک کروائیں سو امید ہے ناظرین آج کی اس مختصر ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو گئے ہوں گے اپنے بھائی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ